عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشہ ٹائمز دیکھنے والوں کو عمر رہنا کا سلام پہنچے ناظرین میں ابھی پہنچا ہوں سب ڈیوزن کنگن کے کسانا پتی ہاری گنون میں میں زیادہ جو ٹاپک ہے اس کو کھینچنے کی کوشش نہیں کروں گا بلکہ چند منٹوں میں ہی آپ کو آپ تک ایک اپیل پہنچانی ہے ہمیں کل یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کسانا پتی ہاری گنون میں یہاں پر آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک منزلہ رہائشی مکان مکمل طور پر خاکستر ہو گیا اور یہاں پر جو یہ گھر ہیں یہ فیلال تو میں آپ کو بتا دوں بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ موسم سرما پر شروع ہونے والا ہے ہم سب اپنے گھروں میں شام کو جاتے ہیں کسی کو روم ہیٹر ہوتا ہے کوئی بخاری کا استعمال کرتا ہے یا گرم ملبوسات کا استعمال کرتا ہے لیکن یہ جو یہاں پر جو فیملی ہے یہ اب کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں جیسے ہی یہاں پر جو آگ کی واردات پیش آئی تو یہاں پر مقامی لوگ فائر سیروس اور پلیس ٹیشن گونڈ سے وابستہ ایک ٹیم پہنچی تھی اور انہوں نے کافی مشکت کے بید آگ پر کابو پا لیا لیکن تب تک یہاں پر جو ان کے گھر میں سازو سامان تھا لاکھ روپے کا جو سامان یہاں پر تھا وہ راہ کے ڈیر میں تبدیل ہو چکا تھا اور یہ آپ میرے ساتھ یہ جو عورت ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ عورت جو ہے یہ بیوہ ہے اور ہم مزید انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کی جو انکم تھی وہ کیسے چلتی تھی اور آگے ہمیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ مقامی لوگ جو ہیں یہاں پر وہ یہاں پر ایک ٹیم کا شرڈ ان کے لیے بنا رہے ہیں اور ہم سرانہ کرتے ہیں یہاں پر مقامی لوگوں کے لوگوں کا اور یہاں پر جو مقامی جو سوشل ایکٹیویسٹس ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں ان کی مدد کے لیے اور ہم اپنی طرف سے پورے اپنے انگلیشہ ٹائمز کی ٹیم کی طرف سے ہم لوگوں سے یہ اپیر کرتے ہیں اور آپ جو سکرین پر ایکاؤنٹ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس پر جو ہے اگر آپ دس دس روپے کی حساب سے بھی اس پر ٹرانسپر کرو گے تو فیلحال یہ جو ہے ان کا یہ جو ونٹر سیزن ہے وہ نکل جائے گا اور مزید آگے ان کے لیے جو ایڈمیسٹریشن کر رہے گی وہ ہم دیکھ لیں گے فیلحال ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے ہاں جی کیا مسئلہ ہوا تھا اور کس طرح سے یہاں پر جو ہے یہ آگ لگ گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا رہا صاحب جی چھوٹے جل رہا تھا پتہ ہی نہیں چلا میں نے اوپر دیکھا ایسا آگ جل رہی تھی چھوٹوں کو بولا وہ اوپر گیا سب کچھ جل گیا تھا کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں پھر بچے نکالا سب بستی والا آئے اس میں بچے نکالا ہمارا کچھ بھی نہیں بچا بیوہ ہو تو اللہ کے مدد کرو آپ بیوہ ہو جی میرا گھر والا نہیں ہے وہ گزر گیا کتنے سال ہو گئے اس کو اس کو دس سال ہو گئے وہ گزر گیا میرے چھوٹے چھوٹے یہ بچے اور اللہ کی جات ہے پھر میں اور کوئی بھی نہیں تو تب سے آپ کو کمانے والا گھر میں کوئی تھا آپ کیش طرح سے اپنے گزارہ آپ کیس طرح سے اپنے بچے کو پھانے دیتا تھا دیکھتا تھا دیکھل unus cylinder کرتا تھا میں کھانتی تھا اور کوئی نہیں کمانے والا کوئی ہائیں نہیں0 چھوٹوں ہاں پڑتا تھا اور کچھ بھی نہیں یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے تو یہ بھی جل گیا ہے اس کا بھی یہ حال ہو گیا اور اسے چھوٹا چھوٹا اور اور کوئی ہائیں نہیں دینا میں بیوہ ہو رہا تو میرا گھر والا بھی گزر گیا ہے گھر میں کچھ ہے جو کچھ ہے سب کچھ جل گئے اللہ مدد کرے گا پھر آپ کو مدد کرو لوگوں سے آپ کچھ اپیل کرتے ہو اب مدد ودد کیلئے کیوں نہیں کرے گا میرے نہیں کرے گا پھر کس کا کرے گا میں یہاں سامنے بیٹھ کروں میرے نہیں کرے گا کرے گا تو ناظرین آپ ان کی آنکھوں میں آنسو تک دیکھی رہے ہوں گے اور ہم آپ سے ایک بار فیل اپیل کرتے ہیں کہ پلیز مہربانی کر کے اس ایکاؤنٹ نمبر پر آپ جو بھی آپ سے بن سکے ہم یعنی کہتے ہیں کہ آپ لاکھ روپے دو لاکھ روپے دس ہزار روپے ڈال دو بلکہ آپ سے جو بن ہو سکے آپ مہربانی کر کے اس ایکاؤنٹ نمبر پر ڈال دو کیونکہ موسمی سرما شروع ہو چکا ہے اور آج ہی جو مقم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج ہی سے جو ہے برباری بھی شروع ہونے والی ہے اور برباری کے دوران ان کو آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ برباری کے دوران ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ ان کی آنکھوں میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کل ایسی بیانک آگ کی وردت میں یہ بھی جو ہے جل گیا ہے اور ہم انہی سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے پھر بھی آپ ملو کچھ کہنے کی کوشش کرو گی کیس طرح سے آگ یہاں پر لگی آگ تو اچانک لگی تھی کچھ سمجھ نہیں آیا وہ تو چولائے جل رہا تھا باقی کچھ بھی نہیں تو پھر آپ ملو آپ نے جب آگ لگیا میں بیٹھ کر تھی چولا کے سامنے میں نے اس کو بولا وہ اوپر سے آگ آگ گئی جل گیا یہ دوڑا اوپر بچارہ تھا یہ خود جل گیا میرا اللہ اس آرہا ہے پھر یہی بڑا بچا ہے اور کوئی آئی ہی نہیں تھا پاکی چھٹے چھٹے کمانے والا اور کوئی بھی نہیں تھا پھر یہ گیا اوپر اسی نے دیکھا تو پھر صاحب آماؤں جو بستی والے سب جم ہو گئے انہوں نے آ کر آنگا نکالا وہاں پھر مجھے یاد کی قسمتے میں گوش ہو گئی میں پھر اسپتال میں جگے لے گئے تھے مجھے مجھے کوئی پتہ نہیں جو بھی گر میں سامنہ تھا وہ سب جل گیا سب جل گیا سب جل گیا کچھ نہیں بکایا کیا پیل کرتے لوگوں کو ہمیں یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا یہ ملے پوری مدد کی جائے بھائی سے بس اتنے مدد ہماری ہونے چاہیے میں چھٹے چھٹے بچوں کے میں لے کر سردی میں کہاں جاؤں مدد ہونے چاہیے چھٹے چھٹے بچوں کے میں لے کر کہاں جاؤں سردی ہے بس میں مدد ہی چاہتی ہوں شکرہ دیکھا اس کا کیا حالت ہو گیا آپ یہ پتہ نہیں اللہ سب خیر کرے گا اسے وجہ سے میں مدد ہوں تو ناظرین آپ نے ان کے آہوزارشدے نہیں ایک بار پھر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ سکرین پر دیئے گے اکاونٹ نمبر پر اور آپ یہاں پر خود بھی ویریفائی کرسکتے ہو اور آپ یہاں پر خود بھی ویریفائی کرسکتے ہو تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ سکرین پر دیئے گے اکاونٹ نمبر پر چھٹے جو بھی آپ سے بن سکے دس بیس پنچاس سو اگر آپ کم سے کم کم سے کم فیلاحال تو یہ جو مکان چل گیا اس کی رینوویشن تو کر سکتے ہیں فیلال گلیشو ٹائمز کے لیے گینوان سے میں مرین